بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس وقت صورتحال یہ ہے کہ فضل الرحمن نے اعلان کیا ہے کہ وہ 23 مارچ کو عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے آ رہے ہیں وہ مارچ کر رہے ہیں مارچ اصل میں مہنگائی کے خلافوں کہہ رہے ہیں اب اس کے بیٹھے جو کھیل چل رہا ہے اگر وہ آپ نے نہیں سمجھا تو بھی سمجھ دیجئے آپ کو کچھ اندازہ نہیں ہو پائے گا کہ اصل میں محرکات کیا ہیں معاملہ کچھ یوں ہے کہ اس وقت سارے چاہے وہ نون لیگ ہو فضل الرحمن ہو یا عاصف زرداری سارے اس سکر ڈیل سٹرائک کرنے کے چکر میں ہے کہ ہمیں کچھ مل جائے ہمیں کوئی گرین سگنل ہو جائے بادشاہ ہلکے ہم پر کچھ نوازش کر دیں تو پھر ہم عمران خان کا تختہ الٹنے کے لیے آگے ہوں اس میں سب سے بڑا جو کنگ میکر ہے وہ بنے ہے عاصف زرداری اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ عاصف زرداری نے بادشاہ ہلکوں میں کچھ عرصے پہلے ایک پروپوزل دیا کہ آپ ہم پر ہاتھ رکھیں بلاول کو پرائم منسٹر بنائیں عمران خان کو ڈسمس بے کروا دوں گا اس پر پیغام دیا گیا کہ آپ کی تو پنجاب میں پریزنس ہی نہیں ہے آپ کے تو اگر کوئی کینڈیٹ کھڑا ہوتا ہے تو وہ پانچ ہزار چھ ہزار دوزار اٹھارہ میں اس سے زیادہ آپ نے ووٹ نہیں لیے تو اگر آپ اپنی پنجاب کے اندر کوئی پریزنس دکھاتے ہیں تو پھر آپ کی پارٹی کو ریوائیو کر سکتے ہیں ہم آپ کے ساتھ مل کر اور آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے اس کے بعد معاملہ کچھ یوں ہوا کہ پرویز ملک کا آپ جانتے انتقال ہوا ان کی وائف نے الیکشن کنٹسٹ کیا اب یہاں پر ایک ٹاسک دیا گیا تھا آصف زرداری کو کہ اگر آپ بی سے پچیس ہزار ووٹس لے جاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے کوئی معاملات کھل سکتے ہیں اب یہاں پر ہوا کیا اب پپس پارٹی نون لیگ فضل الرحمن سارے آپ اس میں پی ڈی ایم پی ڈی ایم کیلے پپس پارٹی نے وہاں پر کام کیا اب کس طرح ووٹ لیے یا آپ اچھی طرح جانتے ہیں پیسہ بھی چلا اس میں کیے اگر ایک شخص کو مثال کے طور پر جو نون لیگ کی ویڈیو سامنے آئی انہوں نے پی ڈی ای پر الزام نہیں لگایا کہ ہم ووٹ خرید رہے ہیں انہوں نے الزام لگایا پپس پارٹی پر اب یہاں پر پیسہ چلا انہوں نے الزام لگایا انہوں نے ووٹ خریدیا ہے پانچ پانچ ہزار رپیہ دیا غریب اس وقت جو صورتحالہ پاکستان میں وہ مر چکا ہے مہنگائی سے اب یہاں پر معاملہ یہ ہوا کہ پپس پارٹی نے تقریباً 33,000 ووٹ لے لیے اس نے سب کے رانگٹے کھڑے کر دیے کہ پپس پارٹی نے لاہور سے N133 سے یہ وہ حلقہ ہے جہاں پر چند ہزار ووٹوں سے پچھلی دفعہ جمشید اقبال چیمہ ہارے تھے اور اس دفعہ ان پر الزامات ہے کہ انہوں نے جان بوچ کر ٹیکنیکلی اپنے آپ کو یہاں سے وڈڑا کرائے کاغذات میں غلطیاں کی تاکہ ان کو باہر کیا جائے کیونکہ پی ٹی ای اگر الیکشن جیتی جتنی مہنگائی ہے تو نون لیگ نے اگر چھالیس ہزار کے قریبے سنتالیس ہزار ووٹ لیے تو وہ ہارڈلی بیس اکیس ہزار سے زیادہ وہ کروس نہیں کر سکتے تھے تو اس صورتحال میں سروے بھی کروائے گے اب پپس پارٹی کو ٹاسک دیا گیا تھا بیس سے پچیس ہزار آسی زرداری نے کہا تھا کہ آپ یہاں سے ووٹ لیں پیسہ میں پنجاب میں بہاؤں گا اب صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ پپس پارٹی نے تی تیس ہزار ووٹ لے لیے اب آسی زرداری لے گئے ہیں انہوں نے ایک تو وکٹری سیلیبریٹ کی اور دوسرا وہ لے گئے ہیں کہ دیکھئے جی اب آپ ہم پر ہاتھ رکھیں کلاول کو بنائیں آپ پرائم منسٹر اور وعدہ پورا کریں اب یہ جو بیک گراؤنڈ میں چیزیں چل دی ہیں ایک تو یہ ہو گئی پپس پارٹی کی بات اور سادھی پپس پارٹی نے یہ بات کہنا شروع کر دی جو باہر بیٹھے ہوئے آسی زرداری کا جو بیان ہے جن ظاہر سے بات انہوں نے نواز شریف کا نام نہیں لیا لیکن انہوں نے کہا جو باہر بیٹھے جن کا جینہ مرنا پاکستان میں نہیں ہے وہ کیا کریں گی یہ ان کا نون لیگ پر وار تھا اور انہوں نے بڑی قوتوں کو کہا کہ دیکھئے میں یہاں پر ریپلیسمنٹ ہوں پی ٹی آئی کی اور میں ریپلیسمنٹ ہوں نون لیگ کی اس لیے تو اسے زرداری خوش تھے انہوں نے وکٹری سیلیبریٹ کی یعنی وہ ہار گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہماری وکٹری ہم سیلیبریٹ کریں گے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ پپس پارٹی کا دوسرا جنب ہوا ہے اور وہ ٹھیک ہے اب پپس پارٹی یہ چاہ رہی ہے کہ ہم آگے آگے ہیں تو وہ جو ڈیل تھی پہلے کہ جی شباز شریف یا تو پرائم منسٹر بن جائے یا پھر بلاول بن جائے ان میں سے کوئی ایک کا انتخاب کرنا تھا مریم بھی دوڑ میں ہے تو اب وہ کہہ رہے ہیں جی نہیں بلاول بنے گا پرائم منسٹر اور فضل اور امان ڈیل سٹرائک کر رہے ہیں کہ اگر میں عمران خان کا تختہ الڑ دیتا ہوں چاہے مجھے خون خرابہ کرنا پڑے تو آپ مجھے زمانہ دے دیں کہ آپ مجھے صدر پاکستان بنائیں گے تو پھر میں یہ سارا کام کرنے کو تیار ہوں انہوں نے ڈیٹ اناؤنس کی ہے لیٹ تقریباً چار مہینے آگے کی اس دوران وہ ڈیل سٹرائک کریں گے اگر تو ڈیل ان کی فائنلائز ہو جاتی ہے تو پھر تو معاملہ اکے ہے اگر ڈیل نہیں ہوتی تو وہ کوئی بہانہ بنا کر واپس آ جاتے ہیں یہ چیز آپ جن میں رکھئے گا اب انہوں نے کہا ہے کہ مجھے آپ صدر پاکستان بنائیں اور مجھے کچھ وزارتیں چاہیے کے پی کے اندر کچھ حصہ چاہیے مجھے حکومت کا اور میں صدر پاکستان بننا چاہتا ہوں یہ آپ میرے ساتھ ڈیل سٹرائک کریں میں تختہ اُلڑ دوں گا اب پپس پارٹی اور نونلی کا تو معاملہ اب آپ سمجھ لے کیا ہے نونلی کے طرف سے مریم کو جو اہم حلقے ہیں وہ ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے شباز شریف کے لئے بڑا گرین سگنل ہے اب لیکن صورتحالہ کیا سے زرداری چاہ رہے ہیں کہ اس کی جگہ میں ہوں اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ مل کر حکومت بنا لے شباز شریف وزیرعالہ بنے یہ شباز شریف چاہتے ہیں کہ وزیرعالہ حمزہ بنے حمزہ شباز بنے اور پرائی منسٹر کی کرسی میرے پاس آئے اگر ان کے پاس نہیں آتی تو کم از کم حمزہ وزیرعالہ بنے اور اس کے بعد کلیشن ایک گورنمنٹ بن جائے جس میں شباز شریف کو اہم منسٹری بھی اگر دی جائے اور ان پر ہاتھ رکھا جائے تو قابل قبول ہوگا لیکن یہاں مریم ارجسٹ نہیں ہو رہی اب ظاہر شباز مریم یہ نہیں چاہیں گی وہ تو چاہ رہی ہے کہ نواز شریف کی ناہلی بھی ختم کی جائے کچھ ویڈیوز ریلی جائے اب آپ دیکھیں کہ کچھ ویڈیوز ریلیز جو کی گئی تھی آڈیوز کے اگینس ریلیز کی گئے مریم چپ ہو گئی ہے ان کو پتہ جو ویڈیوز انہیں ریلیز کرنی تھی یہاں کتنا مواد ہے تو یہ تو صورتحال ہوگی کلیر اب نون لیگ پپس پارٹی اور یہ اب یہاں پر اصل میں کنگ میکر ہیں آسے زرداری اب آتے ہیں عمران خان کی طرف کہ عمران خان کیا کریں گے یہ تو ہوگی ان سب کے پلان عمران خان کے پاس پلان یہ ہے کہ آورسیز کا جو ان کے پاس اسی لاکھ کے قریب ووٹ ہے یعنی ایک کروڑ تو پاکستانی ہے تو آج سمجھے دی اسی پچاسی لاکھ آج بھی آورسیز پاکستانی عمران خان کو ووٹ دیتے ہیں چاہے جتنی مرضی مہنگائی ہو جائے اب اس صورتحال کے اندر عمران خان ہی دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی ڈیل سٹرائک کرتا ہے تو میں وہ چینل ہی کاٹ دوں گا جنہوں نے ڈیل کرنی ہے اور نام نہیں لینا چاہتے یا کوئی آپ کو صرف کلو دینا چاہتے ہیں جو حالیہ صورتحالی وہ آپ سب کے سامنے ہیں عمران خان یہ سمجھ دیں گے اگر ان کو لانا ہے تو میں وہ کام کروں گا میں ایسا ان سب کو دھبردوس کروں گا کہ یہ ساری ڈیل بھول جائیں گے عمران خان کے پاس اس وقت پرفارمس نہیں ہے پرفارمس ان کی زیرو بٹا زیرو ہے مہنگائی اروج پر ہے لیکن ان کے پاس ایسے پتے ہیں کہ جب وہ پھینکیں گے تو جو ڈیل پسے پردہ ہونا چاہتی ہے وہ اس کو لیک کر دیں گے اور اس کے بعد بطور پرائم منسٹر اگر عمران خان اپنے ٹنیور کے اندر ہی کہتے ہیں کہ یہ فلانا یہ شخص یا یہ لوگ یا یہ پارٹیز یا یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو آپ سوچ لیجئے پوری دنیا میں کیا کحرام مچے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کے پاس بڑے پتے پھیکنے کو تیار ہے یہ جو آڈیو ویڈیوز کا معاملہ ہے اس میں عمران خان کے پاس وہ کچھ ہے کہ جب وہ منظر ہے آپ پر چیزیں لے کر آئیں گے تو آپ سوچ لیجئے پھر کیا ہوگا تو اس صورتحال کے اندر یہ اس وقت جو عمران خان کا تختہ اولٹنے کی تیاریہ کرنے والا جو مارچ ہے اس کے بیچے ہے یہ کہانی اب اس میں ایک چیز آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا عمران خان کی پارٹی کے اندر سے کسی اور شخص کو نکال کر لانا وہ پلان بری طرح برباد ہو چکا ہے آئیٹ سی بات ہے دو شخصیت تو اس وقت چاہتی ہیں کہ وہ عمران خان کو ریپلیس کریں لوگوں کو ان کے نام پتا ہو تو یہ کہیں کہ یہ یہ تو بڑے وفادار تھے انہوں نے تو نیا باکستان بنانا تھا اب اس میں ٹوٹل تو ویسے تین شخصیات ہی ایک تو ہو چکی ہے فارغ پوری ہی طرح فارغ ہے نہ وہ اس عملی آ سکتے ہیں نہ کچھ دو شخصیات اس وقت حاضر ہیں تو ان میں سے بھی عمران خان کسی کو لانے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس صورتحال کے اندر عمران خان معاملات کو اپنے طریقے سے ہینڈل کریں گے یہ لڑائی بڑی خطرناک ہونی ہے آگے چل کر کیونکہ فضل الرحمن اس وقت تڑپتی ہوئی مچھلی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میں اگر حکومت گرادن چار مہینے میں میں کوئی ڈیل سٹرائک کر لو تو مجھے زمانت یہ دی جائیں پھر اس کے بعد میں چاہے پورے مدرسے کے لوگ لے آؤں جو مرضی کروں میں اٹھوں گا نہیں یہاں سے تحریکہ لبائی کرنا چاہ رہی تھے میں اس سے زیادہ کروں گا لیکن میرے ساتھ معاملہ تیگ کیے جائیں اب یہ چار مہینے میں وہ ڈیل کریں گے اور وہ چارے ہیں صدر پاکستان کا عہدہ وزارت پارٹی کے لیے پی کے اندر حکومت یا ان کا حصہ اور اس صورتحال کے اندر بہت ساری مرات اور کیسز واپس دیتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے کیونکہ عمران خان ان کے پلانٹس ان سب کو دھبردوس کر سکتے ہیں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں